تئیس مارچ کا دن وہ دن ہے جس دن برے صغیر کے مسلمانوں کو اپنے ایک آزاد اور الگ وطن کے مطالبے کی نویز سنائی گئی لاکھوں مسلمانوں نے قائد آزم محمد علی جنہ کی ولولہ انگیز قیادت میں بے مثال جد و جہد اور لا زبال قربانیاں پیش کر کے وطن تو پا لیا مگر پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانے کا جو خواب دیکھا گیا تھا وہ بدقسمتی سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا آج تئیس مارچ کے دن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک بار پھر تجزید احد کریں کہ ہم سب آپس میں مل جل کر امن و محبت اور بھائیچارگی قائم کر کے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی قسمت گامزن کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک مضبوط اور مستحقم ملک بنائیں پاکستان زندہ باد